نیشنل کانفرنس کے دور میں حالانکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ پرانے لوگوں کو تھگا کر پانچ روپے میں دس روپے میں ان سے ووٹ لیا جاتا تھا اور وہ مرہوم بشیر صاحب کشلو کو ہنزل تک ساتھ جاتے تھے پھر کہ اگر گستاکی ہوئی ہوگی کوئی بھیڑو کھلا کر بھی تو ہمیں ماف کرنا یہ ایسا ہم سنتے ہیں اپنے پرانے لوگوں کشلو صاحب کے دور میں جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے یعنی سڑک جانے کی بات آئی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مڑوا میں تیار کیا آدھی روٹی نعرہ دیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے سر نہیں جھکائیں گے اندرہ گاندی جی وہاں اس وقت آئی تھی روٹ دینے کے لیے لیکن ان کو واپس آنا پڑا یعنی تن سو ستر کے توڑنے کے بعد کیا یہاں کا جنرلسٹ آزاد ہے آپ خود کو آزاد سمجھتے ہیں یہاں کا بھولنے والا جو بھول چاہ رکھنے والا سوچ بھول رکھنے والا سٹیک ہولڈر یہاں کا کیا اس کو بولنے کی آزادی ہے آپ بولیں گے تو الگ الگ منصوبوں کے تحت ایسی پکچر بیان کی جائے گے نیشنل ٹیلی ویجن چینل پر کہ واقعی میں آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور آپ کو جیل بیج دیا جائیں میں ہوں آپ کا میزوان محمد عشفہ کو اور اس وقت آپ جڑ چکے ہیں لازوال کے ساتھ اور میرے ساتھ جو اس وقت شخصیت موجود ہے ان کو آپ بہت بھی جانتے ہیں اور جمہو کشمیر کا بچہ بچہ انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوگا جی ہاں آپ بھی انہیں ٹھیک پہچانے ہیں یہ ہے شیخ زفر اللہ ڈیڈی سی کونسلر برائے مڑوا جو کی کشتوار جلہ کا ایک بہتی دوردرہ جلہ کا اور آپ جانتے ہیں کہ کھتا چناب کی سیاست کے اوپر اور جمہو کشمیر کی سیاست کے اوپر ان کی نظر بنی ہی ہوتی ہیں شولہ بیال لیڈر ہے اور اپنی حاضر جوابی کے لئے جانے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے روبرو ہیں اور سب سے پہلے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں لازوال مدی عبداللہ صاحب آپ کا بہت بہت خیر مقدم تو سب سے پہلے جو میرا کوششن ہے آپ سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مڑوہ کا آج کیا حال ہے کیا وہاں پہ چر رہا ہے مڑوہ میں اس وقت جو حالات ہیں وہ امپرو ہونے لگے اور بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ حالات ستر سالہ پورانے بگاڑے گئے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے میں ایک اچھا خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے جب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے ہوں اور ہماری اس وقت کوشش ہے خاص کر کے جو نئی جنریشن ہے ہمارے علاقوں کی نہ صرف مڑوہ کی بلکہ پورے سب ڈیویجن مڑوہ کی یعنی جس میں ورڈ ون بھی آتا ہے دچھن بھی آتا ہے مڑوہ بھی آتا ہے یہاں کے نوزوانوں کی اب سوچ بدلی اور نہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ بدلی یا کچھ لوگوں کی سوچ بدلی بلکہ اوورال اگر ہمارے علاقے میں دیکھیں گے آپ نوزوان ایک نئی دشا کی طرف جا رہا ہے اور ایک نئی ڈیریکشنز کی طرف وہ جانا چاہتا ہے لیکن آپ نے بتایا کہ پچھلے ستر سال سے وہاں پر بلکل گڑ بڑ جڑ رہا تھا وہاں پر بہت کچھ کلت ہوا تھا اور وہ جو وہاں پر گندگی پھیلائی گئی تھی اس کی وہاں پر صفائی کر رہے ہیں تو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی ذمہواری کس پر آئیت کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے جو لوگ پاور میں رہے ہیں جن کے پاس اقتدار تھا حکومتیں تھی جو میمبر آف پارلیمنٹ تھے جو ایم ایل ایز تھے ہمارے جو منسٹر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کون لوگ تھے آپ بخو بھی جانتے ہیں جسٹر کشتوار میں خاص کر کے کچھلو صاحب تھے اور کچھلو صاحب کے دور میں جو نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے یعنی سڑک جانے کی بات آئی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مڑوا میں تیار کیا آدھی روٹی نارہ دیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے سر نہیں جھکائیں گے اندرہ گاندی جی وہاں اس وقت آئین تھی روٹ دینے کے لئے لیکن ان کو واپس آنا پڑا ظاہر سے بات ہے آپ ایک بڑی شخصیت کو ہیمیلیٹ کریں گے ان کو بیہزت کریں گے اپنے علاقوں میں تو وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتے پھر جس چیز کی آپ کو تلاش ہوگی تو اس وقت ملب ہماری جو پبلک تھی وہ انوسنٹ کافی زیادہ تھی آج کی پبلک اس طرح کی انوسنٹ نہیں ہو سکتی ہے آج بہت اشار لوگ ہو چکے اور لیکن اس وقت بہت گربت بھی تھی لاچارگی تھی اس وقت بہت پریشانیاں بھی تھی تو کچھ لوگوں کو انہوں نے فسلا کر گلٹ ڈیریکشن دے کر انہیں کہا کہ جو ہی وہ یہاں پر آئیں گی تو آپ کہنا کہ آدھی روٹی کھائیں گے سر نہیں جھکائیں گے اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ وہ کانگرس کے سامنے نہیں جھکتے ہیں یعنی کانگرس کے دور میں ان کو سڑک نہیں چاہیے تو انہوں نے اس وقت اندرہ گاندی صاحبہ کو بڑا گصہ دلایا اور انہیں واپس جانے کے لئے وہاں سے مجبور کیا جس کی وجہ سے آج بھی مڑوا وڑون دچن جیسے علاقوں کو ترقی کے راستوں پر لانا بہت دشوار ہوا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ جو فنڈس بھیجتے بھی ہیں وہاں کام کرنا آپ کے پاس limited season رہتا ہے یعنی مرگن بند ہو گیا سنتن بند ہو گیا اس کے بعد میکسمم آپ کے کام رہ جاتے ہیں پیسہ لیپس ہو جاتا ہے لوگ وہاں نہیں آ پاتے ہیں ٹوریزم وہاں نہیں آ پاتے ہیں جہاں ٹوریزم دشٹرک کشتوار میں اگر کہیں ٹوریزم جنریٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہے وڑون میں مڑوا میں جہاں تتہ پانی بھی ہے وڑون کے اگر آپ پہاڑ دیکھیں گے میدان تو چھوڑیے پہاڑ ہی اگر دیکھیں گے آپ کا دل نہیں کرے گا کبھی وہاں سے باہر نکلنے کے لئے لیکن ان علاقوں کو کس نے پیچھے رکھا اب یہ پچھلے دو تین سال سے وہاں کا نوجوان جھاگ گیا اور اپنی پہچان بنائی آج مڑوا وڑون دچھن کو ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے کشتوار میں آج آپ دیکھیں گے تو آج ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن بھی مڑوا وڑون دچھن کو پہلے ڈسکس کرتی ہے لیکن ہمارے جو نوجوان وہ جھاگ چکے ہیں اس سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو ڈھرایا جاتا تھا دمکایا جاتا تھا انہیں ایف ای آر کے نام سے ڈھرایا جاتا تھا انہیں ترہ ترہ کی ایکٹیوٹیز میں زبردستی ملوث کر کے ڈھرایا جاتا تھا یعنی کہ ایک تانہ شاہی جیسی وہاں پر بھرتی گئی تھی لیکن آج مڑوا الحمدللہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے جا رہا ہے اور اب مڑوا جس طرح پہلے نیشنل کانفرنس کے دور میں حالانکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ پرانے لوگوں کو ٹھگا کر پانچ روپے میں دس روپے میں ان سے ووٹ لیا جاتا تھا اور وہ مرہوم بشیر صاحب کشلو کو ہنزل تک ساتھ جاتے تھے پھر کہ اگر گستاکی ہوئی ہوگی کوئی بھیڑو کھلا کر بھی تو ہمیں ماف کرنا یہ ایسا ہم سنتے ہیں اپنے پرانے لوگوں سے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وائلڈ لائف میں فسایا آدھی روٹی کا نارا بھی نیشنل کانفرنس کے دور میں لگا وائلڈ لائف کا نارا وائلڈ لائف میں بھی جب بشیر صاحب مرہوم فارسٹ منسٹر تھے انہوں نے اس وقت ہمیں وائلڈ لائف کی طرف دھکیلا آپ جا کر دیکھیں ادھمپور میں جب آپ پہنچتے ہیں کتنے سارے جنگلی جانور یعنی منکی وہاں سے آتے ہیں بندر آتے ہیں اور لوگ کیلہ فینکتے ہیں وائلڈ لائف تو وہاں سے تھی وہاں سے تو آپ کو فور لینڈ ملی لیکن مڑوا میں جہاں ہم کوئی بھی بندر تک نہیں دیکھتے راستے میں کہیں لیکن اس کو وائلڈ لائف میں دھکیلا اور آج اگر ہم اتنا پیچھے ہیں وہ اسی کی مہربانی ہے اور ظاہر سی بات ہے جب سڑک تو ترقی کی ماہ ہوتی ہے جب سڑک سے آپ مہروں میں دس مصیبتیں آپ کے اوپر آن پڑیں گی اور وہ مصیبتیں کشتوار زلے میں اگر سب ڈیویجن مڑوا میں ہیں تو اسی کی وجہ سے اور سب سے زیادہ دوش میں دینا چاہوں گا نیشنل کانفرنس کو اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی بھی آئی بھارتی جنتہ پارٹی نے نعرہ دیا بھنڈا ٹرنل کا حالانکہ بھنڈا ٹرنل پچھلے تینا تاریخ کو ملاقات کی لیکن پھر وہ دیٹ ایکسٹنٹ ہو گئے اپوائنٹمنٹ کی میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ بھنڈا کی ٹرنل کو اس کا پروپوزل جو بنایا میں نے وہ ہم اور آگے فارورڈ کریں مڑوا کی گربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں لیکن کچھ شیطان فطرت لوگوں نے آج تک وہاں سے لیڈرشپ کو بھی نہیں پنپنے دیا وہاں کے لوگوں کو بھی بولنے کی آزادی نہیں جس کی وجہ سے ہم اتنا پسماندہ ہیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب وہ پسماندگی ختم ہوگی دیرے دیرے ہم ایک نئی دشا کی طرف جا رہے ہیں ہمارا یود جو ہے ایک اچھی سوچ لے کر آگے چل رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم وادی تیناب کی بات کریں تو وادی تیناب میں جو اس وقت بیروزگاری کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یہاں پر بیروزگاری کا گرہ بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کچھ ہائیڈرویلیکٹر پاور پوجیکٹ یہاں پر ہمارے کشتوار دلے میں کافی تیداد میں ہے تو آخر یہاں پر مقامی نوزوانوں کو روزگار کیوں نہیں فرام کیا جا رہا ہے اور جو یہاں کی لیڈر سی پر جو یہاں کے رہنمہ ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن کے بھاگیدار ہیں یہاں پر ہمارے لیڈرز انفورچنیٹلی حالانکہ جہاں جس ڈسٹرک میں تین سے چار پاور پروجیکٹ ہوں اور وہاں کا نوزوان انجینئرنگ کر کے بیروزگار ہو وہاں کا نوزوان روزی روٹی کمانے کے لیے کوئی ذریعہ اس کے پاس کوئی ملب اس کے پاس نوکری نہ ہو یہ بدکسمتی کی بات ہے کیونکہ ڈسٹرک کشتوار میں پروجیکٹ چل رہے ہیں بیہار کے لوگ یہاں پر آ کر نوکری کر سکتے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب یہاں کے سارے انجینئرز کو نوکری ملتی جو ٹیکنیکل ہینڈز ہیں ٹیکنیکل نوئنگ ہے اگر ان کو ساروں کو نوکری ملتی اس کے بعد اگر آپ باہر سے لوگوں کو ایمپورٹ بھی کرتے تو ٹیک بات تھی لیکن یہاں پروجیکٹ اس کا جو سوشل کاؤسٹ ہے وہ ہمیں چکانی پڑتی ہے انوائرمنٹل کاؤسٹ ہمیں چکانی پڑتی ہے آپ جا کر دیکھیں دریا میں وہ ڈمپنگ یارڈ بنا دیا ہے اس کو پوری گندگی دریاوں میں ہمارے آپ دیکھیں کہ جو ارث کو ایک ساتھ ہے اس کا بھی خمیازہ ہمیں بھو کرنا پڑتا ہے خوف زدہ ہے چناویلی پورا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نوکرییاں کن کو مل رہی ہیں بیہار کے لوگوں کو مل رہی ہیں کس بات پہ جس بکس دیار دیار ووٹر ان دیار ریسپیکٹی ریسپیکٹی کانسشنسز وہ ان کو اس لیے یہاں لارہے ہیں بھئی آپ کے وہاں آپ کے وہاں اور کوئی ریسورسز ہو سکتے ہیں آپ کے وہاں فیکٹریز ہیں آپ کے وہاں کار کھانے بڑے بڑے ہیں آپ ان میں ان کو بھرتی کرائیے لیکن یہاں پر ڈسٹرک اشتوار میں ہمارے پروجیکٹس جو ہیں اس میں نوکری پہلے یہاں کے لوگوں کو ملنی آپ یہاں کے ہسپٹل کی بات کریں تو جا کر دیکھیں ہسپٹل کی حالات کیا ہیں وہاں آپ کو مشینری نہیں ہے وہاں پر اس وقت لیٹس ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت ہر جگہ پر ایک آلہ سے آلہ مشینری پائی جاتی ہے ہسپٹلز میں آپ جا کر دیکھیں کہ ڈسٹرک اشتوار کی حالت کیا ہے آپ جا کر دیکھیں کہ یہاں پر لوکل ڈاکٹر سے ہمارے پاس ان کو ریکروٹ نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر نس پی سی کے دوارہ کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں کیا جا رہا ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے اور لیڈرشپ جب کرپٹ ہو تو بات کرے گا کون اور میں اپنی چھوٹے سے پلیٹ فارم پر کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی لیکن ابھی میرے حوصلے تو بلند ہیں لیکن ہاتھ ابھی کہیں باندھے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر سے باتیں دیکھیں پولٹکس میں آپ کو پاور کی بہت ضررد ہوتی ہے پولٹکس میں آپ کو ذہمہ داریاں بھی بہت ہوتی ہے آپ نے ووٹ بھی لیا ہوتا ہے اور ان ووٹرز کو بھی ملب پہنچنا ہوتا ہے ان کے کام بھی ہوتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو پاورس بھی ہیں جو حکومتوں بھی بھی ہیں وہ لوگ تو خود اس میں ملوث ہیں ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں وہ کمیشن پر کمیشن لے رہے ہیں اور برباد اگر کوئی ہو رہا ہے تو ڈسٹرک اشتبار کا یوتھ ہو رہا ہے چاہے وہ یہاں پر اکثر ملب ہندو مسلمان کی سیاست کی گئی ہے لیکن آپ جا کر دیکھیں کہ کیا ہندو اور کیا مسلمانوں کو نوکریہ ملی ارے نوزوان یہاں کم مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھو وہ نوکری چاہتا ہے آپ اس کو ہندو اور مسلمان کی جیسے زہر کی طرف لے جا رہے ہیں جھگڑے کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ بدقسمتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہتا یہاں کے یوتھ کے ساتھ بٹھو رہا ہے انفرچنیٹ آپ زفر صاحب آپ اس وقت سنگرش کر رہے ہیں ایک جدو جید کر رہے ہیں پوری ایک جدو جید کی لہر کا نام شیف صفر اللہ ہے یہ یہاں کے سبھی لوگ جانتے ہیں تو آخرکار آپ کی طاقت کیا ہے آپ کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے نائنصافی کی جو کچھ بھی بات آپ دیکھتے ہیں آپ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں یہ کہاں سے میرے اندر ایمانداری ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں ڈرتا بھی نہیں کسی سے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی الگ الگ منصوبوں کے تحت کسی غلط پالیسی کا شکار بنا کر مجھے بھی جیل بھی دیا جائے بھٹ جیل جانے سے نہیں ڈرنا چاہئے انسان اپراد سے ڈرنا چاہئے انسان کبھی بھی برائی کو ختم کرنا ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھتے جاؤ بولتے جاؤ جو لوگ گلت کر رہے ہیں ان کے خلاف بولو اگر ان کے خلاف نہیں بولوگے تو یہ ایک گناہ ہوگا یہی ایک ظلم ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں لکھتی آپ جب تک گنگے ہیں بہرے ہیں کوئی آپ کی نہ بات سنے گا نہ آپ کی سنوائی کہیں پر ہوگی آپ کو اپنی بات سنانی پڑے گی آپ کو جو سماج میں برا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کو بیان کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو یہ جو ملہب بھائے ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں ایک سیلف لیس انسان ہوں اور مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی بھی پارٹی سے یا اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر سماج میں بھلائی آئے اگر سماج میں برائی ختم ہو تو اس کے لئے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جا کر دیکھیں کہ آج یورپین کنٹریز ہیں بہت ڈیولپڈ ہیں ان ملکوں نے اس لیے ترقی پائی کیونکہ وہاں بولنے کی بھی آزادی ہے اور جو بولتا ہے اس کی بات اس کی سنوائی بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں کیا ہے کہ آپ سنیں گے سب سے آپ کو سب لوگ سنیں گے لیکن سن کر بولیں گے کہ چھڑو کیے کرنا ہے چھڑو چھڑ پرے تو یہ جمہوریت کا ایٹیٹوٹ نہیں ہونا چاہیے بٹ ایسا جمہوری نظام میں آج یہاں ایٹیٹوٹ ڈیولپ ہوا اور جب تک یہ ایٹیٹوٹ ہمارا رہے گا یہاں کی بیورکریسی کا یہاں کی بڑے پولیٹیشنز کا یہاں کی سرکاروں کا تب تک ہمارا کوئی کوئی بھی راجی ہمارا ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ نے بتایا کہ بولنے کی آزادی تو یہاں پر ہے کونسٹیٹیشن آف انڈیا میں ہے رائٹ تو ایک پریس یور تھوٹ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے وہ ہمارے کونسٹیٹیشن میں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو بولنے کی آزادی ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی میں آرٹیکل یوں تین سو ستر کے توڑنے کے بعد کیا یہاں کا جنرلسٹ آزاد ہے آپ خود کو آزاد سمجھتے ہیں یہاں کا بولنے والا جو بول چاہ رکھنے والا سوچ بوئی رکھنے والا سٹیک ہولڈر یہاں کا کیا اس کو بولنے کی آزادی ہے آپ بولیں گے تو الگ الگ منصوبوں کے تحت ایسی پکچر بیان کی جائے گی نیشنل ٹیلی ویجن چینل پر کہ واقعی میں آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور آپ کو جیل بیج دیا جائے گا اور دس لوگ آپ کے جاننے والے بھی آپ پر شک کریں گے کہ واقعی میں شاید یہ مجرم ہے جبکہ آپ مجرم نہیں ہوں گے اور جو مجرم ہے وہ کہاں ہیں وہ آج پولٹیکل پارٹیز بدل رہے ہیں جو چور ہیں جمہ کشمیر کے جو لٹے رہے ہیں آج ان سے دلی میں بات کی جاری ہے چوری چھپے جو یہاں جہاں کے گریب عوام کا خون چوسی ہے آج ان کو چوری چوری بلائے جاتا ہے اپنے آفیسز میں کہ بتائیں ہم کیا کریں کونسی پارٹی ہم نہیں بنائیں ایک بنا لی دوسری وہ فیل ہوگی دوسری بنا لی وہ بھی فیل ہو رہی ہے اب تیسری کونسی بنائیں یہی باتیں چل رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بولنے کی آزادی تو تب ہے نہ صرف آزاد ہندوستان آزاد ہم آج بھی پندرہ اغسط کیوں مناتے ہیں تاکہ اس تھوڑ پروسس کو محتمہ گاندی کے تھوڑ پروسس کو یاد کیا جائے تاکہ ہم اس کونسیوشن کے بنانے والے کو یاد کریں بھیم راو امبیٹ کر کے تھوڑ پروسس کو یاد کریں اور اس تھوڑ پروسس کو ہم عام کریں عوام کے بیچ لائیں اس کے تھرو اپنے ملکوں کو چلائیں اور آج اس تھوڑ پروسس کو ہم گائب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج سیکلورزم جس کے بیس پہ جو اتھوس ہے انڈین ڈیموکرسی اور انڈین کونسیوشن کا آج اس کو ہم گائب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ جو گائب ہوگا تو یقین جائنے ہندوستان ترک کی نہیں